موسیقی تو یہ پورا پورا معاشرہ اور پورا علاقہ یہ خوبی رکھتا ہے کہ آپ لوگوں سے ایک ملاقات ہو جائے آپ آنکھوں میں سما جاتے ہیں دل میں اتر جاتے ہیں تو آئیے اپنے شاعر کا اس مشاعرے کو سجانے والی شخصیت کا استقبال کریں اور شمی منور صاحب سے ان کے کوئی شیر سنیں بہت اچھے شاعر ہیں آپ استقبال کیلئے اسی طرح تعلیوں کی گونج میں اس طرح آپ نے مہمان شاعروں کا استقبال کیا ہے جناب شمی منور صاحب سے میں گزارش گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آج ہی یہ اپنے سفر سے لوٹے ہیں بزنے دور سے پوری طرح سوئے بھی نہیں ہے یعنی کی قربانی ہے اسلام علیکم نمشکار مہن منتظر صاحب سے پہلے میں مخاطب ہوں کہ میں آئی ایس کی کوچنگ دیتا ہوں اور کل میں آپ کی کلاس لوں گا کہ ماں اور بیوی کے بیچ کے پیار میں بیلنس کیسے کریئٹ کیا ہے ماں یہ دھیان رکھئے کہ ماں سے پیار کرنے سے بیوی کا پیار نہیں روٹ جاتا ہے اور آپ کی بیوی کسی پاپی کے بچے کی ماں بھی ہوتی ہے خیر صدرے مشاہرہ سے اجازت کے ساتھ میں ایک قطع سے شروعات کرنا چاہوں گا اور دیکھئے آپ کی مجبوری ہے میرے لئے تعلیم جانا ہے ایک بار زوردار تعلیم اچھا پڑھوں یا نہیں پڑھوں آپ کو تعلیم جانا ہے کیونکہ آپی کے محبتوں کا اثر ہے آپ کی دعاوں کا اثر ہے کہ میں آج یہاں پہ کھڑا ہوں اتنے بڑے شوراؤں کے سامنے اور جو بھی میں نے حمد کری ہے ایک چیز میں اپنے پاتا ہوں کہ میرے اندر الٹی ہوتی ہے کہ جمہوں سے لے کر بینگلور تک انڈیا کے سبھی بڑے شہروں میں میں پانچ سو ہزار کے آڈیٹوریم میں بیٹھے ہوئے آئی ایس کی تیاری کرنے والے بچوں اور ان کے ماں باپ کے سامنے میرے قدم کبھی نہیں لڑکھڑاتے کیا بات ہے لیکن آپ کی محفیل میں یا اپنوں کی محفیل میں جب ہوتا ہوں تو میرے زبان بھی لڑکھڑاتے ہیں اور قدم بھی ہلنے لگتے ہیں کیا بات ہے تو میں آپ سے دعاوں کی درخواست کروں گا اور تعلیہ بجاتے رہیں اچھا لگے یا نہیں لگے ایک بار آپ حوصلہ دیجئے تعلیہوں سے کے شمیم صاحب آپ اپنے لوگوں میں جی شمیم بھائی ایک قطعہ سے شروع کرتا ہوں کہ آئے تھے ہم زمیں پر آئے تھے ہم زمیں پر لے کر کے چند سانسے آئے تھے ہم زمیں پر لے کر کے چند سانسے جائیں گے جب زمیں سے وہ بھی نہ پاس ہوگی بہت خوب آئے تھے ہم زمیں پر لے کر کے چند سانسے جائیں گے جب زمیں سے وہ بھی نہ پاس ہوگی اور جس شیر کے لیے میں نے یہ شروعات کی ہے کہ اس سوچ نے بھی مجھ کو بس درد ہی دیا ہے اس سوچ نے بھی مجھ کو بس درد ہی دیا ہے مجھ کو رولا کہ وہ خود کتنی اداس ہوگی کیا بات ہے با 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 مجھ کو رولا کہ وہ خود کتنی اداس ہوگی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے ایک مطلع اور ایک شیر اور سنانا چاہوں گا باوزو ہو کے فقط تیری تمنا کر کے نوجوان تھوڑا جاگ جائیں باوزو ہو کے فقط تیری تمنا کر کے جاؤں پوچھے سے تیرے تجھ کو میں اپنا کر کے پیار اس کو بولتے ہیں تم لوگ سڑک چھاپ گری کرو گے تو وہ بھاگ ہی جائے ٹھیک ہے پیار دل سے کرو باوزو ہو کے فقط تیری تمنا کر کے جاؤں پوچھے سے تیرے تجھ کو میں اپنا کر کے ایک شیر آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا کہ داغ لگتے نہ فرشتوں پہ آپ لوگ سامین کافی پرانے دور تک لے جا رہا ہوں اسلامی تاریخ میں کہ داغ لگتے نہ فرشتوں پہ نہ یہ فتنے ہوتے داغ لگتے نہ فرشتوں پہ نہ یہ فتنے ہوتے تو بھی بچ جاتا فقط ایک ہی سجدہ کر کے اور میری زندگی کی جو غزل کی شروعات ہوئی ہے وہ اس بات سے ہوئی ہے کہ میرا بیٹا چار سال کا تھا جب تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سبھی لوگ جانتے ہوں کہ میری وائف دور رہتی ہے میں بھی دور رہتا ہوں تو ملاقاتیں کم ہوتی ہیں تو ایک بار ویڈیو کال پہ میرا بیٹا بولتا ہے کہ آپ کیوں چلے جاتے ہو آپ میرے پاس کیوں نہیں رہتے ہو اور بولتے بولتے اس نے کہا کہ اممہ کی آفیس میں ہی آپ جوب کیوں نہیں کر لے اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اممہ کی چار سیلری جو ہوتی ہے اس کے برابر میں کماتا ہوں لیکن وہ ان کے آفیس میں جوب مجھے نہیں مل سکتا برحال اس سنٹنس نے مجھے اتنا دکھا دیا تھا کہ میری پیری زندگی گھوم چکی تھی میں اسی گاؤں سے نکلا ہوں آج تو ماشاءاللہ آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں بہت اچھا ہے بہت اچھے لوگ ہیں ہم لوگ وہاں سے شروع کیے ہیں جہاں سے ہم روٹیوں کو ترستے تھے جہاں پہ ہم بھائی بہنیں سبھی لوگ گاؤں کی یہی حالت کی کہ ہم روٹی گنگن کے کھایا کر دی اور وہاں سے کبھی ہم لوگ کرکٹ کھیلنے جاتے تھے سبھی لوگ اس میں شامیل ہوں گے کہ دس کلومیٹر بارہ کلومیٹر پیدل جاتے تھے کسی دن سائیکل مل جاتی تھی تو لگتا تھا آج کا دن ہمارے لیے جنت اور آج حال یہ ہے کہ ماشاءاللہ ٹھیک تھاک زندگی گزاریں کافی دور تک گئے بڑے بڑے لوگ کی محفل میں بیٹھے ہوائی زہاد میں لگاتار اڑے لیکن وہ دور اب بھی یاد آتا ہے اور اس گاؤں سے اس سفر تک جو میں نے محسوس کیا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ عدب زندگی کا آئینہ ہوتی ہے عدب سخصیت کا بھی آئینہ ہوتی ہے تو میں نے اس پورے دور کو پوری زندگی میں جو میں نے محسوس کیا ہے اس کو غزل میں لکھنے کی کوشش کیا ہے پہلا دو شیر دولت کی چاہ میں بڑا زردار ہو گیا دولت کی چاہ میں بڑا زردار ہو گیا اپنوں کے بیچ لمحہ بھی دشوار ہو گیا دولت کی چاہ میں بڑا زردار ہو گیا اپنوں کے بیچ لمحہ بھی دشوار ہو گیا اور یہ شیر سنیے گا کہ اب ہوتلوں جہازوں میں گزرے ہے زندگی اب ہوتلوں جہازوں میں گزرے ہے زندگی گم اس چمن سے اب میرا کردار ہو گیا اور اس گانوں سے جو میری محبت ہے لگاو ہے کہ مجھے ایک تھوڑا سا بھی موقع ملتا ہے تو میں ضرور آتا ہوں اپنے علاقے سے سبھی لوگوں سے ملنے کی کوشش کرتا ہوں اور جو پیار مل steak جو محبتیں ملی آپ لوگوں سے شاید میں اس کا کبھی اپنے آپ کو حقدار نہیں سمجھتا ہوں لیکن پھر بھی جب بھی موقع ملتا آتا ہوں تو ایک شیر سنیے اس پہ کہ اس گاؤں کی نسی میں سہر چھوٹنے کے بعد بھائی تمہارا دیکھ لو بیمار ہو گیا بھائی تمہارا دیکھ لو بیمار ہو گیا اور حالات حاضرہ پر ایک شیر ہے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ وہاں تک پہنچ جائیں گے کہ خوشیاں منانا آج کل آسان ہے بہت دو چار گھر جلا دیا تہوار ہو گیا بھائی 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 خوشیاں منانا آج کل آسان ہے بہت دو چار گھر جلا دیئے تہوار ہو گیا اور آج کل کے جو مہن منتظر صاحب بول لے تھے انسٹاگرام کے آشکو تمہارے لیے ایک شیر ہے کہ ملتی نہیں ہے عشق و محبت میں دو گھڑی بہت خوب اب جو ہیں فٹا فٹ یہ چینج اور وہ چینج تو نہیں اور سہی اور نہیں کوئی اور سہی ملتی نہیں اب عشق و محبت میں دو گھڑی چاہت بڑھی نہیں تھی کہ اتوار ہو گیا ملتی نہیں اب عشق و محبت میں دو گھڑی چاہت بڑھی نہیں تھی کہ اتوار ہو گیا اور مقتہ حاضر ہے جس جو میرے دل کے بہت قریب ہے میری زندگی کا پورا نچوڑ ہے کہ انور کی زندگی میں تمنا یہی تھی کیا انور کی زندگی میں تمنا یہی تھی کیا پڑھنے کی چاہ میں وہ خود اخبار ہو گیا کیا کہنے ہیں باب 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 انور کی زندگی میں بہت مدہ تمنا یہی تھی کیا پڑھنے کی چاہ میں وہ خود اخبار ہو گیا کیا کہنے ہیں باب 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 اور اگر اجازت ہوتے ایک گزلال جی جی ارشاد ارشاد پرمان باہ 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 کیا جاتا ہے آپ کو بتو میرے دل تھوڑا خوش ہو جائے گا کہ میں نے بہت محنت کری ہے اور آپ لوگ سامل ہو رہے ہیں آواز میری بہت اچھی نہیں ہے پھر بھی ترنم سے گانے کی کوشش کر رہا ہے کیا بات گیا ہوں میں اپنی حد سے گزر گیا ہوں میں گیا ہوں میں چاند تاروں پہ مر گیا ہوں چاند تاروں پہ مر گیا ہوں میں اور ایک شیر سنیے گا کہ تم کو پانے کی آس میں جانا تم کو پانے کی آس میں جانا جو نہ کرنا تھا کر گیا ہوں میں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا جو نہ کرنا تھا کر گیا ہوں میں اپنی حد سے گزر گیا ہوں میں چاند تاروں پہ مر گیا ہوں میں بکرا بکرا وجود تھا لیکن بکرا بکرا وجود تھا لیکن وہ جو آیا سمر گیا ہوں میں وہ جو آیا سمر گیا ہوں میں اپنی حد سے گزر گیا ہوں میں چاند تاروں پہ مر گیا ہوں میں ایک شیر سنیے گا تیرا چہرہ ہے روب روب جب سے تیرا چہرہ ہے روب روب جب سے دیکھو کتنا نکھر گیا ہوں میں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بابا بابا اپنی حد سے گزر گیا ہوں میں چاند تاروں پہ مر گیا ہوں میں کیا کہنے ہیں بابا 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 تو میں جو کہنے جا رہا ہوں فراج صاحب کے ایک شیر ہے اس سے میں نے کوشش کی ہے اس طرح لکھنے کی ان کے غدموں کے دھول کے برابر پہنچ جاؤں تو بہت بڑا یہ ہوگا میرے لئے achievement ہوگا کیا کہنے ہیں یاد جس دن آپ کو یاد رہا ہے یاد جس دن یاد جس دن نہیں کیا تم کو محبت ایسی کرو میرے یاد جس دن نہیں کیا یاد جس دن نہیں کیا تم کو یوں لگا کے بکھر گیا ہوں واہ 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 یوں لگا کے بکھر گیا ہوں میں اور یہ شیر مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا باہ زندگی سے لگاؤ اتنا ہے بہت ہو جیسے محن منتظر صاحب کہا رہے تھے نے کہ مرنا مت باہ مرنے موت آنی ہے لیکن لیکن زندگی سے پیار تب ہی ہوگا جب خود سے پیار کرو اور خود سے پیار تب ہی ہوگا جب اپنوں سے پیار کرو اکیلے کوئی نہیں جیتا ہے انسان اور جانور میں یہی فرق تو اس پہ شیر سنیے کہ زندگی سے لگاؤ اتنا ہے حادثوں ہی سے ڈر گیا ہوں میں حادثوں ہی سے ڈر گیا ہوں میں اپنی حد سے گزر گیا ہوں میں چاند تاروں پہ مر گیا ہوں میں کیا کہنے ہیں بابا بابا اور مقتب میں اگر میں نے کچھ کہہ دیا ہو تو پلیز آپ لوگوں کی دعاوں کی چاہوں گا موت انور کبھی تو آنی ہے موت انور کبھی تو آنی ہے کیوں ابھی سے ہی در گیا ہوں کیوں ابھی سے ہی در گیا ہوں میں اپنی حد سے گزر گیا ہوں میں یہ حد سے ہی در گیا ہوں نا کہ آج اتنے بڑے بڑے شوراؤں کے منچ میں پہ آپ کی دعاوں کے ساتھ یہاں پہ بیٹھا ہوں اپنی حد سے گزر گیا ہوں میں چاند تاروں پہ مر گیا ہوں میں بڑے بڑے بڑے